بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گھر میں آپ بنائیں اس کے لئے میں لیا ہے ون فیفٹی گرام میدہ اس کے لئے کچھ ہزبے ضرورت لیا ہے میں نے پانی جتنا اس کے گوننے کی ٹیم پہ جو ہمیں جتنا ضرورت پڑے گا ہم اتنا ایٹ کریں گے اوائل بھی ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے ایٹ کریں گے جب ہم اپنا ون ٹیبل سپون ہم ایٹ کریں گے جب ہم اپنا اس کو میدے کو ڈو کو تیار کریں گے اس ٹیم پر اور جب ہم نے بلکل ڈو کو ریڈی کر لیا ہوگا اس ٹیم بعد میں اس کے اوپر ہم اس کو لگائیں گے اوائل کو ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے لی ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے لی ہے ایزٹ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایزٹ ہے اگر آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے مارکٹ سے تو گود ہے اگر آپ کو نہیں ملتی ایزٹ تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں ہاف ٹی سپون آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بیکنگ سوڈا اور ہاف ٹی سپون آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بیکنگ پاوڈر ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا سا جو ہے پھول جاتا ہے وہ اپنے میدے کے کونٹیٹی کے حساب سے ڈال لیا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون شوگر اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے سولٹ تو آئیں ہم اپنی ڈو تیار کرتے ہیں جی تو گئی سب سے پہلے ہم اپنی جو ہے ہماری جو یہ ہے کیا کہتے ہیں ایزٹ ہے اس میں ہم پانی ڈال کر اس کو جو ہے تیار کر لیے اگر بہت سردیاں ہیں تو آپ کیا کریں پانی کو ہلکا سا گنگنا کر لیں نیم گرم کر لیں پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ کی پوری ڈو جو ہے اچھے سے تیار ہو جائے گی اس میں لیا رحمانی راہیم ایسٹ میں آپ پانی ڈال لیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں اپنا شوگر اور سولٹ ایٹ کر دیں گے یہ اچھے سے ایسٹ میں ہی مکس ہو جائے گا اس کو اپنے اچھے سے کر دینا ہے مکس ایک یا دو منٹ کے لیے آپ اس کو ریسٹ دے دیں تاکہ بھی اچھے سے جو ہماری ایسٹ ہے کھول جائے ہم اس کو ایک یا دو منٹ کے لیے اچھے طرح سے ایسٹ کر کے ریسٹ دے دیتے ہیں جی تو گائیز ایسٹ ہماری دیکھیں مکس ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنا جو ہے ایک باول لے لیں گے بول میں ہم اپنا میدہ ڈال دیں گے بسمیل رحمانی راہیم اچھا آپ نے جتنے شوار میں بنانے ہیں اس حساب سے اپنی جو ہے ڈو تیار کرنی ہے یہ ڈو بلکل سیم جس طرح ہم بیزا ڈو بناتے ہیں اسی طرح یہ بنتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً اپنے نیتھ ڈال دیں گے اپنے نیتھ ڈال دیں گے اور اس سے زیادہ اپنے نیتھ ڈالنا ٹھیک ہے اور اس کو ہم جو ہے مکس کر لیتے ہیں اوئل کو جی تو یہ ہمارا اوئل مکس ہو چکے ہیں اب ہم اپنی جو ایسٹ ہے اس کو ہم اٹ کر دیں گے اس میں لائر اپنی رہیم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہیں پانی بھی اور وہ بھی تاکہ لمز نہ بنیں اور بہت ایزی لی آپ کا جو ہے سوفٹ سا ڈو تیار ہو جائے ڈو آپ نے اس کا سوفٹ رکھنا ہے جتنا سوفٹ رکھیں گے یہ اتنا ہی کھولے گا جی تو گائز ہماری جو ایسٹ ہے اس میں مکس ہو گئی ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا اس میں اپنا پانی شامل کر دیں گے تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا جو ہے پانی ڈالیں گے اس میں لائر اپنی رہیم ایک جم سے اپنی اس میں پانی ڈی ڈالنا تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کرنے آپ نے ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھوں کی مدد سے جو ہے اپنے ڈو کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو گائز اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح ڈو کو جو ہے تیار کر لینا ہے سپون کے ساتھ اپنے جسٹ جو اس کی ایسٹ ہے وہ اس کو مکس کرنے کوشش کرنے وہ بھی ہاتھوں سے مکس کریں ٹھیک ہے کیونکہ جب ہاتھوں سے مکس کرتے ہیں نا تو ایک تو بہت اچھی ہی ہو جاتی ہے اور دوسرا ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہم نے اس میں پانی کتنا ڈالنا ہے اگر ہم سپون کے ساتھ کریں گے تو ہمیں اس کی اندازہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھیں ابھی میں نے ایسٹ ہی اس میں ڈالیا اور تھوڑا سا پانی ڈالیا آپ کے سامنے یہ دیکھیں اور یہ ریڈی ہونا شروع ہو گئے اس لئے آپ نے بہتکل تھوڑا تھوڑا کر کے بسمیر رحمانی رہے ہم پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایک بار میں پانی ڈالیں گے تو یہاں تو آپ کی بہت زیادہ پتلی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور لمز بھی بن جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس کا اندازہ نہیں ہوگا جتنا ایسے دبا کر اچھی طرح سے آپ کرتے ہیں اتنا ہی آپ کا جو ڈو ہے نا وہ تیار ہو جاتا ہے یہاں بھی ویڈیو سکیپ نہیں کر رہی ہوں تاکہ آپ آرام سے جو ہے میری یہ دیکھ سکیں آپ کو یہ ایزیلی جو ہے سمجھ جائے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے یہ آپ کا انعام ہوتا ہے ہمارے لیے آپ کی محبت ہوتی ہے اور کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہمارے ریسپیز کیسی لگیں تو اب ہم اس کو ایسے تھوڑا سا گونت کر تو اس کو ہم نے تقریبا تقریبا ہاف کیا کہتے ہیں آدھا گھنٹہ جو آپ اس کو ریسٹ دے دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ اس کو دو سے تین گھنٹے بھی ریسٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے موسم کے حساب سے بھی اگر آپ گرمی زیادہ ہے تو یہ آدھے گھنٹے میں رائس ہو جاتا ہے اور اگر گرمی کم ہے سردی ہے تو پھر اس کو زیادہ در کے لیے ہم نے رائس کرنا پڑتا ہے ابھی چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ آدھے گھنٹے میں ہی رائس ہو جائے گا یعنی کہ خمیل ہو کر پھول جائے گا تو گائز ہمارا ہو چکے ہیں اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دیتی ہیں پھر ہم آپ کو ملتے ہیں جی تو گائز ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لو ہماری بلکل یہ دیکھیں رائس ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے اس کو میں نے آدھا گھنٹہ رکھا ہے اور یہ آدھے گھنٹے میں ہی بہت اچھی ماشاءاللہ سے رائس ہو چکی ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر تقریباً 1 ڈیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں اوئل ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کو پھر سے اس کی ڈو کو گھون لینا ہے اس طرح سے اوئل لگا کر آپ نے پھر سے اس کو کر لینا ہے اس کو تھوڑا سا اسے پھر گھون لیں تاکہ جو ہم نے اس کے اندر اوئل لگایا ہے وہ بلکل اچھے طرح سے سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم نے اس کو سیٹ کر لینا ہے آپ نے اس کو جتنا آپ بھون دیں گے یہ اتنی ہی جو ہے بہت کریمی ٹائپ آ جائے گی اس کی لک دیکھنے میں جب اس کی کریمی ٹائپ لک آ جائے گی تو پھر سمجھے کہ یہ ریڈی ہو چکے ہے ٹھیک ہے بننے کے لیے جب یہ برطن سے الگ ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ سمجھے کہ اٹھا ہمارا گھند گیا ہے میدہ ہمارا ٹھیک ہے چلے تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں آپ کتنی یہ سوفٹ اور کتنی یہ جو ہے دیکھیں کتنی اچھی اور کتنی سوفٹ ماشاء اللہ سے ڈو ہماری ریڈی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیتے ہیں جی تو کائز اب ہم تھوڑا تھوڑا خوشکہ لگا لیں گے اچھا گائز یہاں پر میں نے میدہ نہیں لیا یہاں پر میں نے یہ جو ہے آٹے کا جو خوشکہ ہوتا ہے میں نے وہ لیا ٹھیک ہے وہ میں نے کیوں لیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ میدہ ہے تو اگر ہم میدہ ہی اس کو لگا دیں گے تو پھر جو ہے نا یہ باز اپا کیا ہوتا ہے اکڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو آٹا لگائیں گے تو یہ بہت زیادہ اور سوفٹ ہو جائے گا جیسے ہم پوریاں بناتے ہیں تو پوریوں میں ہم میدہ اور آٹا مکس کرتے ہیں تو پوریاں ہماری بہت اچھے سے جو ہے وہ بنتی ہیں اکڑتی نہیں ہے تو اسی طرح ہم نے بھی اس کو جو ہے ویسے تو اس کو بہت تھوڑا سا لگتا ہے خوشکہ لیکن آپ میدہ نہ لگیں خوشکہ ہی لگائیں یہ دیکھیں اس طرح کا اتنا سائز ہم نے جو ہے اس کا کر لینے اس سائز کے ہم نے سارے جتنے پیڑے ہیں تیار کر لینے ہمارے چاروں پیڑے سوری پانچ پیڑے ہو گئے ہیں جتنا ہم نے لیا تھا میدہ اس سابس کے پانچ پیڑے ہو گئے یہ تین پیڑے رکھے ہیں میں نے بڑے شوار میں کے ٹھیک ہے اور یہ دو پیڑے رکھے ہیں میں نے نورمل یہ اس کا تھوڑا جو چھوٹا نورمل شوار میں ہوتا اس کا اس کے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہ جہاں پر ہم نے جو ہے اپنے آٹے کی ڈسٹ کر لی ہے اب ہم اپنے پیڑے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیڑے کو آپ تھوڑا اس طرح سے ہاتھوں کے بدد سے کر لیں ٹھیک ہے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کتنا موٹا اور رکھنا ہے کتنا پتلا رکھنا ہے اس کے بریڈ جسے سابس آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے ویسے نورملی تو آپ کو پتا ہے شوار میں کی بریڈ نہ تو اتنی بڑی ہوتی ہے اور نہ ہی اتنی زیادہ پتلی اور نہ ہی اتنی زیادہ موٹی ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگ سب کو معلوم ہیں اس حساب سے آپ نے اس کی رکھنی ہے ٹھیک ہے جتنا بڑا شوارما آپ نے رکھیں اتنی آپ بڑی رکھیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیوز کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ساری سمجھ لگیں انشاءاللہ تعالی نیکس میں آپ کو شوارما کی بھی ریسپی ڈال دوں گی انشاءاللہ تعالی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سائز اس کا میں نے یہ ریٹی کر لیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس دنہاں سے آپ نے اس کی کر دینے آپ پاس انف اتنی بہت ہوگی کیونکہ اس نے ابھی یہ پھولنا بھی ہے ٹھیک ہے اتنی ہی پتلی آپ نے رکھنی ہے اور جتنی موٹی رکھنی ہے میں آپ کو وہ بھی بنا کر دیکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے لیا ہے تھوڑا جو میں نے میڈیوم پیڑا لیا تھا یہ وہ والی اس کی میں نے بنائی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بڑے پڑے والی بتا دیتی ہوں ابھی ہم بڑے پڑے والی بنانے لگے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا میں نے بڑا لیا تھا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے بیل لینا ہے بہت جلدی بہت چھٹ پٹ یہ بنتی ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے بلکل ایزی ہے آپ اس کو بنا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں پیکٹ میں ڈال کر ٹھیک ہے ویسے میں آپ کو یہی سیجیشن دوں گی کہ آپ کوشش یہی کریں کہ جب بھی آپ نے اپنا شوارما بنانا ہو تو آپ اسی ٹائم اس کو بنائیں جو اس کا ٹیسٹ اسی ٹیم فریش کا ہے وہ بعد میں ہوتا تو ہے لیکن فریش کا ٹیسٹ بہت جلدی اور بہت سوری ٹیسٹی آتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اسی ٹیم بنایے لیکن اگر آپ نہیں بنا سکتی جیسے اب کچھ سسٹرز ہوتی ہیں بچوں میں نہیں وہ بنا سکتی تو وہ کیا کریں اپنے بچوں کے لیے بنا کر اس کو کسی پیکٹ میں ڈال کر تو پھر رکھیں ایسے نہ رکھیں فریج میں رکھتے ہیں ہفتے کے لیے فریج میں برک سکتے ہیں اچھا یہ تھوڑی میں نے موٹی رکھ لیا اس کی لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا اس کا سائز میں نے جو ہے موٹا رکھ لیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دو تین قسم کے سائز بتا رہی ہوں اسی طرح آپ نے ون بائی ون جو ہے اس کو سارا بنا لینا ٹھیک ہے تو گائز اسی طرح ہم اپنا جو ہے ون بائی ون سارے پیڑے بنا لیتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کوک کرنا جی تو گائز ہم جو ہے ہماری اب دیکھ سکتے ہیں کہ توا میں نے رکھ دیا اس کے اوپر اور اب ہم اپنی جو ہے ون بائی ون یہ شوار میں کی جو بلیڈ ہے ڈالتے رہیں گے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے اس کی نا فلیم بہت ہلکی آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے جتنی ہلکی فلیم آپ رکھیں گے اتنا ہی یہ جو ہے نا سوفٹ ہے سوفٹ ہو کے یہ پھولنا سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ دیز رکھیں گے تو پھر یہ اچھے سی اندر سے جو ہے نا پک نہیں پائے گی ٹھیک ہے تو فلیم ہم نے سلو رکھتی ہے اس کو کیسے رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی تو گاریس دیکھیں ہماری ایک سیڑ سے یہ ہوrobیسٹdie پھولینی سٹارٹ ہو گئی ہے جیسے یہ ایک سیڑ سے پھولے گئی تو پھر ہم اس کی جو ہے نا سائٹ چینج کر دیں گے دیکھیں یہ پھولدان اس پھول یہ ہوگی بابلز بن رہے ہیں اس کا جسے بابلز بننا شروع ہو جائے وہποι دیکھیں اس کو چینج کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی پیاری پیچھے سے بھی یہ اس کے بابل بن گئے ہیں آپ چاہتے ہیں تو آپ نے اگر اس ٹیم پر اس کو اوئل لگانے ہیں تو آپ اس ٹیم پر بھی لگا سکتے ہیں برنا اگر آپ نے جب اپنا شوارما ریڈی کرنے کے لیے اس کو گرم کرنا ہے تو اس ٹیم پر زیادہ بیٹر اسی ٹیم پر ہے کہ اس ٹیم آپ تھوڑا سا اوئل ہی ہی لگا کر اس کو ہلکا سا گولڈن کر لیں ٹھیک ہے پھر آپ اپنا تیار کریں یہاں پر میں اس کو اوئل اس لیے نہیں لگا رہی کیونکہ میں نے یہ اس کو ابھی تو ریڈی نہیں کرنا اس وجہ سے ابھی میں ریڈی کروں گی تو جب گرم کروں گی تو یہ پھر اچھے سے فرش نہیں ہوگی تو آپ اسی طرح کریں کہ آپ تب ہی اس کو اوئل لگا کر گرم کریں جب آپ نے اس کو بنانا ہے اگر آپ نے فریش بنانا ہے تو پھر آپ اسی ٹائم اس کو جب یہ بنا رہے ہیں تو اسی ٹائم ہلکا سا آئل یہاں گھی لگا کر آپ اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کی جو ہے نا ہلکا ہلکا سا آپ نے پریس کرنا ہے تو اس کی جو ہے یہ بریٹ تیار ہو جائے گی جی تو گائز دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری بریٹ جو دیکھیں ہو چکی ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کی دونوں ساڑے پک چکی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے بلکل ماشاءاللہ یہ بلکل اندر سے بھی جو ہے یہ پک گئی ہے اس کو زیادہ نہیں پکانا ہم نے ٹھیک ہے بلکل اچھے سی یہ پک گئی ہے کیونکہ فلیم میں نے اس کی بہت زیادہ جو ہے لائٹ رکھتی تھی ایک منٹ کے لیے پھر آپ اس کو دوبارہ سیک لیں تو پھر اس کو ہم اتار لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گئی ہے تھوڑی سی موٹا سائز ٹھیک ہے جو میرے آپ کو بریٹ کا بتایا تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا پتلا والا سائز بھی دکھا دیتی ہوں ڈال کر یہ ہے تھوڑا پتلا والا سائز تھوڑا بڑا والا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرک ہے یہ تھوڑا بڑا ہے اور یہ تھوڑا چھوٹا تھا یہ بات میں ہم آپ کو دیکھیں کہ ماشاء بہت ہی سوٹ بن رہی ہے بہت ہیٹسی بن رہی ہے جیسے اس کی ببل زانا شروع ہو جائیں گے پھر ہم اس کی سائز چینج کر دیں گے اور بہت ہی زیادہ ہلکی میں نے لو رکھی ہے اس کی جیسے ہم دم والی رکھتے ہیں اتنی میں نے رکھی ہے آپ بھی اتنی رکھیے گا تو پھر آپ کا اندر تک یہ پک جائے گا بڑا اگر آپ اتنا نہیں رکھیں گے تو آپ کا اندر تک کچھا رہ جائے گا ٹھیک ہے جی تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ببل بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو چینج کر دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی ماشاءاللہ سوفٹ بن رہی ہے بہت ہی اچھی بن رہی ہے بہت اچھی طرح سے یہ اندر سے پک رہی ہے جتنی سلو رکھیں گے فلیم اتنی ہی پھولے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو ہلکا ہلکا سا دبائیں گے تو یہ پھولے گی اس طرح سے آپ نے اس کو بھی کوک کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک ایک سائٹ سے ایک ایک منٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ ہماری ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھول رہی ہے یہ اس کو رام سے اسے ہاتھوں سے کر لیں اس طرح آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے اور اس کو اچھے سے کوک ہونے دینا ٹھیک ہے یہ بھی اچھے سے کوک ہو جائی ہے یہ تھوڑی پتلی والی میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ہے پتلی لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے پیڑا کم لیا ہے لیکن اس کو بڑا کیا ہے پھر بھی یہ ماشاءاللہ پھول رہی ہے بہت زیادہ یہ سوفٹ ہے ماشاءاللہ تو آپ نے اسی طرح ون بائی ون اس کو کر کے بناتے رہنا ہے جی تو قائز ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی پھولنا سٹارٹ ہو گئی ہے بن گئی اس کا کلر بھی ہم آپ کو دکھا دیں ہی دیکھیں چینج ہو گیا اس کا کلر بھی ٹھیک ہے اسی طرح سے آ کر آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کرتے رہنا ہے اور ہلکا ہلکا سا آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے جتنی فلیم سلو رکھیں گے اتنی اچھی بنے گی یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی میں نے اپنے ڈو میں یوگرٹ نے ڈالا دہی نے ڈالا آپ کے سامنے میں نے کیا ہے سب تیار اور کتنی ماشاءاللہ سے سوفٹ اور کتنی اچھی بن رہی ہے آپ ایزیلی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو اسی طرح ہم جو ہے اپنی جو ہے دوسری بھی بنا لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو قائز آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنی پھول رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کا کلر بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ بھی اس کو بھی ہم اتاڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ڈالتے ہیں آپ کو پیسری والی اس طرح سے آپ اس کو چاہیں تو تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو مرضی ہے ڈپینٹ کرتا ہے آپ پر کہ آپ نے کتنا اس کو کھانا ہے پتلا کھانا ہے چاہتے ہیں آپ کو پسند ہے یہاں تھوڑا سا اچھا ڈو اس کا ہو بریڈ کا جیسا بھی آپ کو پسند ہے آپ ویسا ہی بنائیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم جو ہے اسی طرح سے بالکل نورمل پہ بنا لیں گے پھر اس کو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسے اس کے ببل بنیں گے اس کی سائٹ پھر چینج کریں گے تو جی قائز ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ اس طرح سے ماشاءاللہ پھول رہی ہے دیکھیں کتنے اچھی پھول گئی ہے اب اس کے ہم سائٹ چینج کر دیں گے جب یہ قائز اچھی پھولا سٹارٹ ہو گئی تب آپ نے اس کی جو ہے نا سائٹ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے نہیں آپ نہیں کرنی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری یہ پھول رہی ہے یہ دیکھیں اسی طرح یہ بہت اچھی سے بن جائے گی بہت اچھی پھولے گی بہت ٹیسٹی لگے گی جب آپ کھائیں گے بچوں کو دیں گے اگر میرے چینل میں نہیں ہیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بہت آنے سے مل سکے یہ آپ کا پیار ہوتا ہے اور ہمارا انام ہوتا ہے ہم آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں اور اگر آپ ہمیں ایک سبسکرائب کر دیں گے اور لائک کر دیں گے تو آپ کا بہت زیادہ جو ہے نا یہ ہم پر احسان ہوگا اور پیار ہوگا آپ کا بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو فل ویڈیو اس کی دکھاؤں گی شوار میں کی انشاءاللہ تعالی ویڈیو کو ہمیشہ آپ سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ریسپی کی بلکل اچھے سے جو ہے سمجھ آ جائے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اس کا کلر آ رہا ہے ادھر میں نے ویڈیو نے سکپ کی تاکہ آپ دیکھ سکیں اس کو صحیح سے یہاں پر میں صرف تین ہی بریڈ بنا رہی ہوں مجھے صرف تین چاہیے تو میں تین بنا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ جب جتنی مرضی بنائیں یہ ہماری فائنل ہے تو یہ فائنل بھی ہماری تقریبا ریڈی ہو چکی ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا آ چکا ہے اس طرح کا کلر آپ نے اس کا لے کر آنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس کی فائنل لوک آپ کو دکھاتے ہیں جی تو گائز ماشاءاللہ سے ہمارے شوار میں کی بریڈ ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے یہی کلر ہمیں سیم چاہیے ہوگا ٹھیک ہے یہ یہاں پر میں نے رکھی تھی نورمل والی چھوٹے شوار میں کی تھوڑی موٹی ٹھیک ہے اور یہ یہاں میں نے رکھی تھی دو بڑے شوار میں کی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کن میں فرق ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو فرق خود دیٰ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اے دو میں نے بڑی رکھی ہیں اور ایک میں نے یہاں پر رکھی ہے چھوٹی یہ آپ کے اپنی مرضی کے ہے کہ اپنے چھوٹا شوار میں برائے اور بڑا بنانا ہے آپ نے جیسا بھی بڑھانا ہے آپ نے سیمی ریسیبی کو فولو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی بنے گی مجھے دیجئے اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ